جزاکاللہ خواتین کے جانب سے ایک سوال ہے السلام علیکم سر رہن سے گھر لینا صحیح ہے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مقررہ رخم گھر مالک کو دے کر ایک سال یا دو سال تک رہتے ہیں پھر مدت ہونے کے بعد آپ کو پیسے واپس مل جاتے ہیں تو کیا یہ سود کی ہی خسم ہے یا جائز ہے کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ رہن سے گھر لینا صحیح ہے مطلب صحیح ہے کیا ہے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مقررہ رخم گھر مالک کو دے کر ایک سال یا دو سال تک رہتے ہیں پھر مدت ہونے کے بعد آپ کو پیسے واپس مل جاتے ہیں تو کیا یہ سود ہے تو جو سوال آپ نے کیا ہاں یہ سود ہے اس میں ہوتا کیا ایک انسان بولتا ہے کہ مجھے دو لاکھ روپے چاہیے دو لاکھ روپے چاہیے تو آپ کیا بولتے ہیں میں دو لاکھ دوں گا لیکن تمہارے گھر میں میں رہوں گا اور وہ دو لاکھ اس کو دے دیتے ہیں وہ دو لاکھ استعمال کرتا ہے آپ گھر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو قرائے دیتے ہیں نہیں اگر قرائے نہیں دے رہے ہیں تو یہ سود ہے چونکہ ہر خرج جو نفع لائے سود ہے تو آپ کو نفع کیا ملا مہینے کا قرائے آپ کا بچگیاں نہیں تو یہ بھی سود ہے یہ بھی سود کی خسم ہے جو بہت کامن ہے آپ کے گھر کو کرایا نہیں میرے پیسے کو سودھ نہیں لیکن یہ بولتا ہے ایسا نہیں کھا کیا ایسا کھانا ہے بات وہی ہے اگر کوئی شخص رہن پر گھر دیتا ہے یا لیتا ہے اور رہن پر گھر سمجھے نا لینے کے بعد وہ گھر میں رہتا ہے اور سامنے والے کو پیسہ دے کے اس کا گھر استعمال کرتا ہے تو وہ اس کو کرایا دے اگر کرایا دیتا ہے تو پھر یہ جائز ہے سمجھے نا مطلب اس کا گھر ایسا گیرنٹی ہے اور وہ کرایا دے رہا ہے لیکن کرایا نہیں دیتا ہے ہمارے پاس بولتا ہے دو لاکھ دیا نا اب چار ہزار کرایا معاف تو آپ کو وہ خرض نے نفع دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوں گا درست نہیں ہوں گا یہ بھی آج کل چلنے والی سودھ کی جو ایک خسم ہے جس کو جائز خرار دے دیا لوگوں نے آپس میں اس میں سے خسم ہے کہ تمہارے گھر کو کرایا نہیں میرے پیسے کو سودھ نہیں لیکن یہ بھی سودھ کی خسم ہے اس لئے کہ آپ جو گھر استعمال کرتے اس کا کرایا نہیں دیتے آٹومیٹیکلی آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے اور یہ خرض کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر خرض آپ نہ دیتے تو کیا وہ آپ کو لیتے تو گھر دیتا ہوں آپ کو نہیں دیتا تھا ظاہر سیاد یہ بھی سودھ ہے اس سے بچنا چاہیے سودھ کی قسم ہے جزاکر زیادہ خیر جزاکر زیادہ خیر